نظرین آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں ہم پر وفا کی وزیر احسن اقبال تقریب سے خیطاب کر رہے ہیں کی توجہ ان چار ایز کی طرف کروانا چاہوں گا جو ہمارے منشور کا ہال مارک تھے ہم نے فور ایز کو اپنے منیفیسٹو کا سلوگن بنایا جس میں پہلی ای اکسٹریمزم تھی دوسری ای انرجی کی تھی تیسری ای اکانومی کی تھی اور چوتھی ای ای ایڈوکیشن کی تھی آج الحمدللہ ان چاروں شعبوں میں پاکستان ایک نمائیہ بہتری کی راہ پہ گامزن ہے ہمیں ابھی اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے اور ایک طویل راستہ ہے لیکن جو ڈاؤنورڈ سلائٹ تھی اس کو تبدیل کر کے اور اس کی ایک سب سے بڑی علامت پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے کہ جسے اس وقت دنیا کے کامیاب ترین سٹاک ایکسچینجز کے اندر شمار کیا جا رہا ہے پاکستان میں جو پہلی ای اکسٹریمزم کی تھی اس کے خلاف جو حکومت نے مسلح فواج نے سیاسی قیادت نے سیول سوسائٹی نے سب نے مل کر آپریشن عزب شروع کیا اور آج اس نے خاطرخواہ نتائج دکھائے ہیں جنرل مشرف کے دور میں بھی بہت سے ملٹری آپریشن شروع کیے گئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ ان آپریشنز کے اندر سیول سیاسی اور ملٹری قیادت کی طاقت یک جا نہیں تھی آج آپریشن عزب کی کامیابی میں جہاں ہماری مسلح فواج کے بہادر افسران اور سپائیوں کی لازوال قربانیاں اس کا ایک کامیابی کا جز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیول ملٹری قیادت تمام سیاسی قیادت اور پوری قوم اس آپریشن کی پوشت کے اوپر ہیں اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ چیز جو ناممکن لگتی تھی آج جب قوم نے یک جا ہو کر اس کی طرف قدم بڑھایا تو ممکن نظر آ رہی ہے تین سال پہلے پاکستان کے دہشتگردوں نے ریاست کو گیرے میں لیا ہوا تھا ریاست محصور تھی اور دہشتگرد چڑھائی پر تھے آج پاکستان کی ریاست چڑھائی پر ہے اور دہشتگرد محصور ہیں اور چھپ رہے ہیں کل ایک افسوسناک واقعہ ہوا لیکن میں میڈیا سے اور تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی ایسے واقعے پر اپنی ان کامیابیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو ہم حاصل کر رہے ہیں اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ پندرہ سال کا ایک مرض ہے اور اس کے خلاف ایک طویل جنگ لڑنی ہے اور ایسے مواقع آئیں گے وانس این اوائل وہ ضرور کہیں نہ کہیں سٹرائک بیک کریں گے لیکن ان کی وہ سٹرائک ہمارے اظن کو فیفاقی وزیر ایسا نے ایک بال تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ قوم متحد ہو چکی ہے اور قوم اپنی منزل کا تعین بھی کر چکی ہے مشرف دور میں اتنی آپریشن کیے گئے لیکن قاطر کا نتائج برامد نہیں ہو سکے